اچھا دیکھئے جناب آپ لوگوں نے اس ٹاپک سے متعلق ساری ویڈیوز میں یہ لرن کر لیا ہے کہ ایفیکچوئیشن ریزننگ کیا ہوتی ہے ایفیکچوئیشن تھیری ہمیں کیا بتاتی ہے پریسائزلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ جو بھی بزنس آئیڈیا جنریٹ کریں اس کو اس پہ بیس کرنا چاہیے جو کچھ ہمارے پاس ہے اور چونکہ یہ سب سے پریکٹیکل طریقہ ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جو عام طور پر انٹرپینئورز استعمال کرتے ہیں اور ڈاکٹر سرسوٹی کے مطابق ایفیکچوئیشن تھیری کے مطابق یہی وہ چیز ہے جو انٹرپینئورز کو انٹرپینئور بناتی ہے کہ وہ اپنے مینز میں سے اپنے انٹرپینئورز کو جنریٹ کرتے ہیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہم ایک چھوٹی سی وارک شاپ کرتے ہیں وارک شاپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہینڈز آن پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکوار کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنی کوپیاں اور اپنی پینسلیں لے کر میرے سامنے بیٹھ جائیں اور اب آپ کے سامنے آپ کی کوپیاں ہیں آپ کی پینسلیں ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تمام لوگ ایکٹیوٹی کا آغاز کریں ایکٹیوٹی کے شروع میں پہلے آپ یہ ڈیفائن کریں کہ ہو آر یو آپ کون ہیں یعنی آپ کے پلس کیا ہیں اور آپ کے مائنس کیا ہیں آپ کی پسند کیا ہے اور آپ کی ناپسند کیا ہے آپ کہاں پر اپنے آپ کو سٹرانگ محسوس کرتے ہیں اور کہاں پر اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں یہ چیز آپ لسٹ آن کرتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو پہ آپ یہ کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ what have you acquired so far یعنی دو چیزوں کے حوالے سے ایک knowledge اور دوسرا skills آپ دیکھیں کہ آپ کی qualification کیا ہے اور اس qualification کے توسط سے آپ کے پاس کیا کون سے علوم یا کون سے چیزیں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جیسے آپ accounting کو جانتے ہیں یا maths کو جانتے ہیں یا electronics کو جانتے ہیں یا کیا جانتے ہیں یا کیا بیوڈر سائنس کو جانتے ہیں یا biotechnology کی چیزوں کو جانتے ہیں یا آپ کیمرہ چلانا جانتے ہیں آپ کوئی فیچر لکھنا جانتے ہیں کوئی drama لکھنا جانتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں آپ سیکلوجیکل انالیسز کرنا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں آپ لکھ لیں پھر آپ کی سکلز کیا کیا ہیں کون سے ایسے کام ہیں جو آپ پوکنگ کر لیتے ہیں آپ ڈیکوریشن پیسز بنا لیتے ہیں آپ پینٹنگ کر لیتے ہیں آپ گانا گا لیتے ہیں آپ بہت اچھا بڑھ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں اب کیا کیا کام کر سکتے ہیں نوٹوں کر لیں تیسرے سٹیپ کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ریلیشن سپس کیا ہیں یعنی آپ کے پیرنٹس کیا ہیں ان کا گیون ریسورس سیٹ کیا ہے آپ کے بھائی بہن عزیز و کارب چچا مامو نانا نانی دادا دادی سب دنیالی دنیالی عزیز و کارب کا ایک سامنے رکھ لیں آپ کے اپنے دوست احباب جن کو آپ جانتے ہیں جن سے آپ نے ریلیشن سپس بنائیں وہ بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیں اب اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں سوال نمبر دو کے اندر کہ آپ کے پاس فائننشلی کچھ اویلیویل ہے یا نہیں اب یہ آپ کے جب آپ یہ تیار کر لیں گے شیٹ اپنی تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے مینز کی ایک لس تیار کر لی ہے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے ریسورس کیا ہیں اب آپ کا اگلا ٹاسک یہ ہے جب آپ نے یہ تیار کر لیا ہے کہ آپ ان کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوبی کی بنیاد پر اپنے ریلیشن سپس کی اپنے کوالیفیکیشن کی بنیاد پر کون کون سا بزنس کر سکتے ہیں یعنی آپ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیفرنٹ بزنس آئیڈیاز جنریٹ کریں اور وہ بزنس آئیڈیاز جنریٹ کریں جو آپ ان ریسورسز کے ساتھ ایکچولی پرفارم بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ وہ آئیڈیا لے کر آئے تو آپ سے کہا جائے کہ کریں تو آپ فوراں کر لیں چٹکی بجاتے ہوئے کر لیں من آپ کر سکیں ڈیویبل آئیڈیاز آپ کیا کر سکتے ہیں آپ موٹر مکانک کا کام کر سکتے ہیں آپ کھانا بنانے کا کام کر سکتے ہیں آپ کوریئر کا کام کر سکتے ہیں آپ پڑھانے کا کام کر سکتے ہیں آپ ایڈیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں آپ تصویریں بنانے کا کام کر سکتے ہیں اب کیا کام کر سکتے ہیں اس کو بنیاد بنائیں اور یہاں سے اپنے بزنس آئیڈیاز کو جنریٹ کریں یعنی alternative بزنس آئیڈیاز کو جنریٹ کریں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون سے بزنس آئیڈیاز ایسے ہیں جو آپ واقعی کر سکتے ہیں تو آپ یہ کام کیجئے اس کے بعد آپ کے اس کورس میں جو این اے بی سی کا ٹاپک ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آئیڈیاز کو اورگنائز کریں اور پھر ان کا کینویس بنائیں میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہی ہوگی کہ ایفیکچویشن تھیری کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ایکٹیویٹی یہ وارک شاپ ایک دفعہ سے ضرور کریں امید ہے کہ آپ کو چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی تینکیو بہر مچ